کیونکہ تجارت کے بغیر تو گزارہ نہیں ہے کاروبار تو آپ نے کرنا ہے سوال یہ پوچھیں کہ یہ کیوں حرام ہے اور اسے میں حلال کیسے بنا سکتا ہوں کیونکہ آپ نے حلال راہیں بنانی ہیں اور راستے نکالنے ہیں معیشت سے گھر تو نہیں بیٹھ سکتے چھوڑ کے سوال یہ کیجئے کہ میری یہ تجارت اگر حرام ہے کس وجہ سے حرام ہوئی ہے کونسی اس میں غلط بات ہے اور میں اسے کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں علمانے جہاں ہم تجارت کرتے ہیں کچھ اصول اس کے ذکر کیے ہیں کچھ اصول جس سے ہمیں یہ احساس ہو یہ فکر ہو کہ آیا ہماری ہونے والی تجارت یہ حلال ہے یا حرام ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اگر ہم سب سے پہلے تو فکر پیدا کر لیجئے احساس پیدا کر لیجئے اس بات پہ یقین پیدا کر لیجئے کہ رازق اللہ ہے رزق اللہ نے دینا ہے تجارت نے نہیں دینا آپ کی کاروبار نے نہیں دینا رزق لاکھوں کا بھی دے گا اللہ دے گا کرونوں کا بھی دے گا رازق اللہ ہے پہلا تو ایک مسلمان کو یہ یقین ہونا چاہیے پھر آپ جب اب تجارت کریں گے تو آپ نے تجارت میں یہ دیکھنا ہے ایک تو آپ کی تجارت پہلا اصول جو علماء ذکر کرتے ہیں سود جووے اور اس طرح کی چیزوں سے پاک ہونی چاہیے سود سے پاک ہونی چاہیے لوگ آج پریشان ہیں مولانا صاحب سود سے بغیر ہماری تجارت نہیں ہوتی ہاں کڑھولوں اور عربوں کی نہیں ہوتی تجارت سود کے بغیر آج بھی ہو سکتی ہے ایسا کوئی پریشانی نہیں ہے اگر آدمی یہ تصور کرے میں تو اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں اگر آپ عربوں کی اپنی تجارت کروڑوں کی تجارت سود کے بغیر نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا کھوکہ ہی کھول لیں جو سود کے بغیر ہو آپ کو ٹیسٹ تو آئے آپ کو پتہ تو چلے کہ مالیں حلال کیا ہوتا ہے اس کی روحانیت کیا ہوتی ہے اس کی رحمت اور برکت کیا ہوتی ہے کہ وہ ان کروڑوں سے بہتر ہے جو آپ ایک نجائز تجارت سے کما کے خرچ کر رہے ہیں تو میرے وہ دوست جو اپنی بڑی بڑی تجارتوں کو سود سے نہیں پاک کر سکتے کم از کم وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایک صاف ستری چھوٹی محدود پیمانے کی ایک تجارت تو رکھ سکتے ہیں کم از کم اس سے کھا لیا اس سے عمرہ کر لیا اس سے عبادت کر لی اس سے اپنی آخرت کے لیے خرچ کر لیا یہ تو کر سکتے ہیں اور ایسی تجارتیں کوئی مشکل نہیں ہیں مشکل وہ جہاں آپ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے عربوں میں منافع چاہیے مجھے کروڑوں میں منافع چاہیے میں اپنے شہر کا سب سے بڑا تاجر ہوں میرے ایک کے بجائے سو کنٹینر آنے چاہیے تب آپ جاتے ہیں بینک کی طرف جب جاتے ہیں آپ سود کی طرف اگر آپ ایک پر ایک تفاق کر لیں کہ مجھے ایک ہی منگوانہ ہے ایک ہی کا پیسہ میرے پاس ہے تو آپ سود سے بچ سکتے ہیں تو میرے عزیز اول تو ایک مسلمان کو اپنی ساری تجارت سود سے پاک رکھنی چاہیے سود سے پاک رکھنی چاہیے اس دھوکے میں مت آئیں کہ سود سے تو میرا سود کا ایک سو روپے چار سو روپے پانچ سو روپے وہ میں نہیں استعمال کروں گا لیکن میرے عزیز کسی عالم سے یہ تو جا کے پوچھئے کہ جس سودی معاملے سے آپ نے بظاہر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حلال پیسہ ہے وہ حلالے کے نہیں ہیں پوچھئے تو صحیح جا کے کسی سے آپ کا سارا مال حرام ہو جاتا ہے اس سودی معاملے اور اس تجارت سے وہ تجارت ہے ہی نہیں وہ حلال تجارت ہے ہی نہیں صرف وہ سود حرام نہیں ہے اس کا نفع بھی حرام ہے آپ کے لئے اس کا نفع بھی اس کا مال بھی وہ حرام ہے آپ کے لئے تو کہیں سے تو سفر شروع کیجئے پہلا اصول یہ ہے دعا بھی کرتے رہیے تدبیر بھی کرتے رہیے یاد رکھئے بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوتا بغیر کیے کچھ نہیں ہوتا دعا بھی کریں اور میں تو اکثر ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں چھوٹے پہ مانے پہ شروع کر دیں چھوٹا کاروبار شروع کر دیں لیکن رزق حلال کا کریں سود سے پاک ہونا چاہیے جوے اور اس طرح کی کوئی اس کے اندر پہلا اصول رزق حلال اور حلال تجارت کا یہ ہے کہ اس میں سود نہ ہو دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کی تجارت کسی حرام مال کی حرام چیز کی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حرام چیز کی خرید و فروخت نہ ہو ہرائن نہ ہو شراب نہ ہو مردار نہ ہو خنزیر نہ ہو ان چیزوں کی آپ تجارت نہ کریں یہ حرام تجارت ہے ایسی کسی چیز کی تجارت نہ کریں جس کا استعمال کی تمام صورتیں ناجائز ہوں اس کے حلال استعمال ہی نہ ہو مثال کے طور پہ ہم جن چیزوں کی تجارتیں کرتے ہیں کمپیوٹر ہے یہ حلال طریقے پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے حرام پہ بھی آپ کریں اس کی تجارت جو خرید کرے جائے گا وہ اگر اس کو حرام میں استعمال کرے اس کا حضی ہے آپ پہ اوپر گناہ نہیں ہے چاہے تو اس میں پڑھ لے چاہے تو اس میں فلمیں دیکھیں اسی طرح اور چیزیں ہیں اسی طرح اصلحہ ہے حفاظت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے داکے کے لیے بھی استعمال تو ایسی کوئی چیز دونوں طرح کا استعمال ہے اس کو آپ تجارت کر سکتے ہیں سی ڈی ہے مگر اس میں فلمیں رائٹ کر دی گئی ہیں فلم بھر دی گئی ہے اس میں گانے بھر دیئے گئے ہیں اب مجھے بتائیے اس کا جائز استعمال کیسے ہوگا اس کا تو جائز استعمال ہوئی نہیں سکتا وہ استعمال ہی نہ جائے اس کے استعمال کی ساری صورتیں ہی گناہ ہیں تو ایسے کاروبار بھی ناجائز ہیں جن کا کوئی صحیح استعمال ہوئی نہ سے خالی سی ڈیاں ہیں آپ اسے فروغ کریں اسے استعمال کریں اس کی تجارت کریں جو آپ سے خرید کے لے جائے وہ جو استعمال کرے اس کا وعبال اس پر ہے مگر ایک گانے بھریوی سی ڈیاں ہیں وہ تو ہی ناجائز نام اب اس کو کیسے صحیح استعمال ہوگا آپ اس کی تجارت نہیں کر سکتے تیسرا اصول جو بہت قیمتی ہے چھوٹ اپنی تجارت میں نہ بولیں غبن نہ کریں اپنی تجارت میں یہ بھی آپ کی تجارت کو ناجائز کر دے گی آپ کے نفع کو حرام کر دے گی حرام کر دے گی چھوٹی سی بات ہے کیوں چھوٹ بولتے ہیں اللہ کے رسول بازار میں گزرے ایک صحابی بیچ رہے بارش ہوئی تھی ان کا غلہ سارا بھیگ گیا تھا دھوپ پڑی اوپر والا غلہ سوک گیا اندر اس کی طریق رہ گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بیچ رہے ہو یہ دانے بیچ رہا ہوں اللہ کے رسول نے جب اندر ہاتھ مارا تو اندر سے وہ گیلے ہیں اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا فرمایا کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہیں جانبوچ کے نہیں چھپایا تھا مگر اللہ کے رسول نے کہا سامنے کیوں نہیں نکالا اگر اوپر والا سوک گیا ہے نیچے سے جو ابھی تک بھیگا ہوا ہے وہ نکال کے سامنے رکھو کہ کسی کو دھوکہ نہ ہو کسی کو دھوکہ نہ ہو آج ہم کیا ہیں کہاں کے مسلمان ہیں کیسے امتی ہیں ایسے ایسے دوسروں سے خرید کہ امدہ امتہ سیمبل دوسروں سے لے کے خریدتے ہیں پتہ ہے کہ میرے مال میں ایک بھی ایسا نہیں ہے سیمبل کے لیے وہ بھیجتے ہیں مال کچھ اور بھیج دیتے ہیں میرے حزیز یہ تجارت نہیں ہے یہ تباہی ہے اس طرح کما کے آپ آپ فروغ کیا کر رہے ہیں فروغ کیا کر رہے ہیں ایسی تجارتوں سے جہاں جھوٹ بول رہے ہیں جہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جہاں غش کر رہے ہیں جہاں جھوٹی کسمیں اٹھا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں ایسی تجارتوں اختیار کر کے آپ بیچ کیا رہے ہیں سوچئے تو صحیح فکر کو کیجئے اپنی ساری آخرتہ فروغ کر رہے ہیں اس طرح کی تجارتوں سے حاصل کیے گئے پیسے سے جو عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب گیا نہیں ہے اللہ ایسا ثواب نہیں دیتے اللہ تعالی سارا مال حرام ہیں وہ جو استعمال کیا وہ تباہی ہے اس کو پہن کے جو آپ نے دعا مانگی اس کی نہونست ایسی ہے کہ دعا بے اثر ہو گئی ہے نماز بے اثر ہو گئی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں کس چیز کو اپنے گھر لے کے آ رہے ہیں اگر آپ سچ بولیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کو بھی پتا ہے کیا ہوگا بیس روپے کا منافع دس میں آ جائے گا کیا ہو جائے گا تھوڑی اور محنت کرنی پڑے گی زیادہ فروغ کرنا پڑے گا کم پہ آپ کو اکتفا کرنا پڑے گا یقین جانئے یہ راستہ سب سے اچھا ہے سچ بولیے اپنی تجارت میں جھوٹ نہ کہیں جھوٹی قسم نہ کھائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسے شخص ہیں جن کی طرف اللہ روز قیامت نہیں دیکھے گا وَلَا يُزَكِّهِمْ اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا ایک ان میں سے فرمایا وہ جس کے ٹخنِ تکبر کی وجہ سے اسے ڈھکے ہوتے ہیں ایک وہ دوسرا وہ جو لوگوں کو اوپر احسان کرتا ہے پھر اسے جتلاتا پھرتا ہے تیسرا وہ جو اپنی تجارت میں جھوٹی قسم کھاتا ہے اپنا ایک کپڑا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ مجھے قسم سے اتنے کا ملا ہے قسم سے میرا مال سب سے امدہ ہے اللہ کے رسول نے کتنی سخت بات کئی ہے کتنی سخت بات کئی ہے تو اپنی تجارت میں جھوٹ نہ بولیں اپنی تجارت میں کسی کو دھوکہ نہ دیں اور آج کے ماحول میں سب بکتا ہے یہاں تو کچھرہ بک جاتا ہے کچھ نہیں بچے گا آپ کا سچ بول کر بیچئے سچ بول کر بیچئے نہیں آپ کا مال رکے گا سچ بولیے دھوکہ نہ دیجئے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں جو مال ہے سامنے رکھ دیں آپ کی مرضی ہے جو قیمت رکھیں بک جائے گا خام خواہ تھوڑے نفع کے لیے اپنا سارا مال حرام نہ کریں اپنی آخرت کو تباہ نہ کریں اپنے گھر کو بے برکت نہ کریں اپنی اولاد سے پاکیزی اور تقویے کو دور نہ کریں سارے حرام مال کے اثرات ہیں چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں بے اثر ہو جائیں آپ کی ساری آخرت تباہ ہو جائیں آپ کی گھر بے برکت ہو جائیں آپ کی اولاد بے برکت ہو جائیں اس کے اندر تقویے نہ رہے روحانیت نہ رہے وہ آپ کے برخلاف کھڑی ہو جائیں وہ تباہی کے راستے پہ چل پڑے ایسے پیسے کو کیا کرنا ہے ایسی تجارت کو کیا کرنا ہے آدمی کتنا استعمال کرتا ہے کتنا کھا لے گا کتنا کھا لے گا ایک محدود پیمانہ ہے ایک محدود پیمانہ ہے کتنا استعمال کرے گا اپنی تجارت کے اندر جھوٹ مت بولیے سچی اور کھری بات کیجئے اور جو عیب آپ کو نظر آ رہا ہے اسے بتلا دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اس سچائی کی بنیاد پر اس وجہ سے اگر آپ کو انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے آپ کو صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے آپ کو شہدہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے تو یہ بہت بڑا سودا ہے منافع تو پھر بھی مل جائے گا آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا اور اچھا گزارہ ہوگا مال حلال میں بہت اچھا گزارہ ہوگا علماء سے رابطہ رکھئے علماء سے اپنی تجارت کے بارے میں رابطہ رکھئے یہ مت پوچھ کے چلے جایا کریں کہ یہ میری تجارت حلال ہے یا حرام ہے یہاں آپ کا کام نہیں ختم ہو جاتا آپ اس عالم سے سوال کریں کہ کیوں حرام ہے اور میں اسے کیسے حلال کر سکتا ہوں سارے راستے موجود ہیں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے صرف ایک فکر کی بات ہے اللہ تعالی ہمیں جائز اور حلال تجارت نصیب فرمائے مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامیہ اسلامیہ کلفٹن ڈاٹ ای ڈی او کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامیہ اسلامیہ کلفٹن آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکرلہ